بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں بڑی سیٹیں جی ہاں ایک ملتان کی سیٹ جو موسیٰ گلانی صاحب نے جیتی اور ایک ملیر کی سیٹ جس کے انہیں عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے وہ جو سیٹ ہے وہ عمران خان صاحب پاکستان طریقہ انصاب ہار چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردست پرفارمنس اور پاکستان پیپلز پارٹی گیننگ پوزیشن میں ہے نون لیگ کی بہت ہی مایوس کن پرفارمنس نون لیگ نے نائن انتخابات کو سیریس لیا ہے اور دو ہزار تئیس کے انتخابات کے حوالے سے بھی یہ تجزیہ بھی ہے اور پی ایم ایل این کے جو اپنے لوگ ہیں جیسے شاید خاکان عباسی صاحب اور جتنے بھی سینئر لیجز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن ان کے لیے آسان نہیں ہونے والا ہے بلکہ یہاں تک مان رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کی وہ جو پوزیشن ہے نون لیگ کی اس پوزیشن میں آنے کے لیے پی ایم ایل این کو اگلے پانچ سال لگیں گے تو بیسکلی پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے اس میں کافی زیادہ ڈینٹ پڑا ہے کیونکہ بیانیاں ہی نہیں ہیں تو پی ایم ایل این کو بیسکلی اپنی پوری کی پوری سیاست کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے اور پھر پیپلز پارٹی کی کریں گے اور پھر پی ایم ایل این کی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں چھے سیٹے جیت کر کے بھی وہ پارلمان میں نہیں جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ان کے پر انتخابات ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب جن ساری جگہوں سے الیکشن لڑے ہیں اور جیتے ہیں ان میں سے ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں پوری سیٹے تو نہیں رکھ سکتے مطلب اب اس ملک کے دستور کا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا الیکشن کمیشن کا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی آئین قانون کوئی دستور ہے کہ نہیں ہے کوئی کوئی اس حوالے سے بھی کوئی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک شخص جتنی چاہے مرضی حلکوں سے جتنی چاہے مرضی سیٹوں سے انتخاب لڑتا رہے حالانکہ اس نے پارلمانٹ کے اندر ایک ہی حلکے سے یا ایک ہی سیٹ سے جانا ہے تو پھر یہ جو پوری پوری ایکسسائز ہے جو میرے اور آپ کے عوام کے پیسوں سے کی جاری ہے یہ کیوں کی جاری ہے تو الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے نومینیشن پیپرز ایکسپٹ کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو ٹکٹ سلوٹ کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ خاطرخواہ میں لانا چاہیے اور بلکل ان چیزوں کو جو ہے اب نیکس ٹائم کے لیے سیریسلی ایڈریس کرنا چاہیے اس کی بھی کوئی روک تھام کرنے چاہیے ایسا تھوڑی ہے کہ ایک دن ایک شخص اٹھا اور اس نے سوچا کہ جی میں ہر جگہ سے الیکشن لڑ لوں گا ہوں گے جی بہت پاپلر ہوں گے جی سر ہوں گے بہت پاپلر ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہونا نہیں چاہیے بیسکلی کیونکہ اب دیکھیں اب دوبارہ یہی ایکسسائز دوبارہ ریپیٹ ہوگی بائی الیکشنز کی خیر جی ہمیں ایک تو یہ بات ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کر لی ساتھی ساتھ یہاں پر مجھے یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد کرانا ہے کہ وہ کراچی جس کے بارے میں عمران خان صاحب ایک بڑا جلسہ کر کے آئے اوف کارس کیمپیننگ تو اپنے خود کر رہے تھے صرف واحدی عمران خان صاحب ہی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو کہ الیکشنز کی کیمپیننگ کر رہی تھی پاکستان شباہ شریف صاحب اف کارس کر نہیں سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹیکنکلی کر نہیں سکتے ہیں ان کی جو پی ایم ایل این ہے ان کی پارٹی میں سے بھی کسی نے نہیں کی مریم نواز صاحبہ نے بھی نہیں کی وہ یہاں پر تھی نہیں تو اور نواز شریف صاحب بھی یہاں پر نہیں ہے سو عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ پوری دنیا جہاں کے پاپلر لیڈر ہیں اور جو بہت بڑے چودری ہیں سیاست کے ان کے جو چودری صاحب ہیں ان کا جو بیانیاں ہے وہ کراچی میں تو چلا نہیں وہاں پر ملیر کے اندر تو ان کو شکست ہوگی حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی میں آپ کو بہت وسوخ سے بتا رہی ہوں کہ انٹرنلی یہ calculation تھی کہ وہ definitely یہ سیٹ بھی جیت رہے ہیں خیر جی یہ بات ہم نے پی ٹی آئی کی کر لی اب ذرا ہم کر لیتے ہیں بات پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب میں بات کرتی ہوں تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنا پروفائل بہت اچھا بنایا ہوا ہے بلاول بھٹو نے اپنے سی وی بھی بہت اچھی بنائی گیا بلاول بھٹو زرداری اب تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری سیاست میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور غیر پارلیمانی سیاست میں بھی مہارت رکھتے ہیں غیر پارلیمانی سیاست اور پارلیمنٹری سیاست دونوں آپس میں نتھی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کیسے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ سولہ اکٹوبر کا بائی الیکشن دو ہزار تئیس کے جنرل الیکشن کی جھلک دکھا کر کے چلا گیا تو دو ہزار تئیس میں کیا ہونے والا ہے دو ہزار تئیس کے اندر ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اس پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا حصہ ہوگی ہاں this is yet to be decided کہ عمران خان صاحب اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے کے نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے ہر ایک کو ویسے لیبل پلینگ گراؤنڈ دینے کا فیصلہ تو ہوا ہے اور یہ لیبل پلینگ گراؤنڈ ہر ایک کو ملنی بھی چاہیے لیکن عمران خان صاحب کے کیونکہ فورن فنڈنگ کی کیسے اور اس قسم کے کیسے چل رہے ہیں جس من کی جس کالیفیکیشن ہو سکتی ہے تو اس لیے وہاں پر یہ تھوڑے سے مارکس ابھی دینا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ روک کے رکھنے چاہیے ابھی فوری طور پر نہیں دے سکتی کہ عمران خان صاحب دوہزار تئیس کی پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے کے نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کیونکہ عمران خان صاحب کا موڈ بھی تو نہیں ہوتا نا پارلیمنٹ آنے کا پتہ نہیں وہ اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ جیت کے بھی پارلیمنٹ جانا ہے کہ نہیں جانا لیکن دوہزار تئیس کی جو پارلیمنٹ ہیں انتخابات کے بعد وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی ایک مخلوط حکومت ہوگی اور وہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں تمام تر یہ انگریڈینس ہوں گے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی لیکن اس مخلوط حکومت کے جو وزیراعظم ہیں اور اس ہنگ پارلیمنٹ کے جو پرائیمنسٹر ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے سمجھ لیا اپنے بات اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میں نے آپ کو ان کے پہلے کریٹس بتا دیئے کہ یہ یہ چیزیں بلاول کے جو ہے وہ کریٹ پر جاتی ہے پارلیمنٹری سیاست اور نون پارلیمنٹری پولیٹیکس وہ اس لیے کیونکہ جگہ 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 میں وہاں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے بلاول نے پی ڈی ایم بنانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد خیر پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا لیکن پھر بھی وہ ایک موف تھی کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک متحدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ رول تھا بلاول پوری پوری رات پورا پورا دن بندے ایک اٹھے کرنے میں ان کو کنونس کرنے میں کیسے ہوگا کیا ہوگا اس میں زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلاول نے اس کے اندر یہ بتایا جب تک ووٹ اف نو کانفیجنس ہوتا تو وہ پارلیمانی تھا کیونکہ پارلیمان میں ہو رہا تھا لیکن جب تک وہ نہیں ہو رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جو نون پارلیمنٹری پولیٹکس ہے اس کو بالکل جاری رکھا اور پھر اس کے بعد پارلیمانی سیاست کی باری آئی اور ہم نے دیکھا کہ بوٹ اف نو کانفیجنس جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے عمران خان صاحب کو گھر بھی جا جاتا ہے بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنتے ہیں وزیر خارجہ بننے کے بعد نون سٹاپ لگاتار وہ ایک ورلڈ ٹور پر ہیں افکاس وہ پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں جگہ جگہ جا کر کے پاکستان کی وزیر آزم کے لیے لابنگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اس کے فائنانسز کے لیے لابنگ کر رہے ہیں جو فلڈ آیابا ہے جو سیلاب ہے جو سیلاب زیادہ علاقے ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں سو یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنا بہت تگڑا قسم کا جو پروفائل ہے وہ بنا لیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دوہزار تئیس کے انتخابات میں یہ چوئیس آتی ہے کہ شہباز شریف یا بلاول بھٹو تو اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر آزم بنایا جائے گا شہباز شریف صاحب اور اگر میں پی ایم ایل این کی بات کروں تو پی ایم ایل این کو بالکل ایک تشکیل نو کی ضرورت ہے نہ صرف ایک اس پولیٹیکل پارٹی کو خیر اب حکومت تو جیسی تیسی چلی رہی ہے نہ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو بلکہ اس کے انٹرنل سٹرکشر کو بھی it's high time کہ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو تاہیات قائد ہیں وہ decide کر لیں کہ parliamentary politics کس پی ایم ایل این نے کرنی ہے اور جو پارٹی کی politics ہے وہ کس پی ایم ایل این نے کرنی ہے تو ان کو ذمہ داریہ دے دینی چاہیے duties assign کر دینی چاہیے مریم نواز کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بانگ دار سنبھال دینی چاہیے تاکہ by the time 2023 کے elections آئے اور اب کیونکہ ان کے اوپر سے جس qualification کا وجہ tag ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو by the time 2023 کے انتخابات آئیں مریم نواز صاحبہ parliamentary سیاست کے لیے بھی تیار ہونی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے experience لینا کیونکہ اس ٹائم پر کیا ہو رہا ہے کہ بحیثیت وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور جتنے بھی وزراء اس ٹائم پر ہیں جتنے بھی noon league کے وزراء ہیں وہ اپنے حلقے میں بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ارے باقی سب باتیں چھوڑیں وہ تو پروگرامز کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں ٹیلیویجن پروگرامز کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے ہیں نون league کا یہ بہت زیادہ problem ہے یہ بہت زیادہ problem رہا ہے پی ایم ایلن کا ہمیشہ سے کہ حکومت کی جو پی ایم ایلن ہوتی ہے اس کا attitude اس کے tour بہت الگ ہوتے ہیں اور جو opposition کی پی ایم ایلن ہے اس کا attitude اور اس کی جو tour ہوتی ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ سب کو بھول جاتے ہیں اپنے کارکنوں کو بھی بھول جاتے ہیں سب کو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اس ٹائم پر آپ جتنے بھی وزراء کو بھی دیکھ لیں وہ بہت pick and choose کر کے ٹیلیویجن انٹیویوز بھی بہت pick and choose کر کے دے رہے ہیں کسی اپنے کو دے دیئے کسی ایسے کو دے دیئے جس کا ان کے ساتھ comfort level ہے کسی بڑے چینل کو دے دیئے ایک بڑے چینل کو دے دو باقی جگہ پر خبر چلی جائے گی you know what i'm trying to say yes specific slot کو دینے ہیں بڑی slot کو دینے ہیں عمران خان صاحب کی اس معاملے میں داد دینی پڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں داد دینی پڑے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جی شام کو سات بجے لگاتار وہ تو بلکہ چھ بجے شروع ہو جاتے ہیں شام کو چھ بجے لگاتار شروع ہو جاتے ہیں ٹیلاثان کرنی ہو میراثان کرنی ہو کہہ کہتے انٹیویو دینا ہو پریس کانفرنس کرنی ہو لگاتا چھ بجے سے لے کر کے رات بارہ بجے تک جو ہے عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی میں دس بجے کرنا ہے یا میں آٹھ بجے کرنا نہیں انہوں نے چھ بجے سے شروع کر دینا سات بجے کارنٹ فیس کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی وہ سپیس ہے وہ کسی بھی سپیس کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتے زائع ہونے نہیں دیتے اپنی سپیس کو ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں میڈیا کی اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے نون لیگ کا اپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سپیس کو یوز کرتے ہیں میڈیا کے اوپر جب حکومت میں آتے تو نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے یہ میں آپ کو بہت سے بتا رہی ہوں کہ بہت سے پی ایم ایل این کے کارکنان اپنے سینئر لیڈر سے ناراض ہیں اپنے سینئر لیڈرشپ سے ناراض ہیں یعنی جتنے بھی وزیر بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں کر رہے ہیں جو وزیر ہیں جو بنے ہیں یعنی یہ نون لیگ کے سیکنڈ گریڈ کے جو لیڈرشپ ہے وہ فرزٹ ایر آف لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے کام نہیں کرتے ہیں منسٹریز لی لی ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے تیسری چیز نون لیگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شباح شریف صاحب ہیں وہ اس ٹائم پر چیف ایگزیکیٹیو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں وہ پارٹی کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں بھئی دیکھیں نا پوری جو پی ایم ایل این ہے جتنے بھی ایم ایس ہیں وہ سارے کے سارے منسٹرز تو نہیں بڑھیں نا ایم ایس کو تو ٹائم چاہیے نا اپنے لیڈر کے لیے اپنے پریسڈنٹ کے لیے سو ایسے میں نون لیگ کی حالت جو ہے اس ٹائم پر تھوڑی خستہ ہے نون لیگ نے ان انتخابات کو بہت زیادہ سیریس بھی نہیں لیا بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر پی ایم ایل این نے مان لے بہت شاہد خاکان عباسی صاحب آن ریکڑ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دو ہزار تیس کا الیکشن بہت مشکل ہونے والا ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں نون لیگ کو ایک تو پرفارم کرنا پڑے گا اور اب تو خیر جس طرح جس طرح جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا بیانیاں جا رہے اس میں لگتا ہے کہ پرفارمنس بھی میٹر نہیں کرتی ہے بیانیاں میٹر کرتا ہے نون لیگ کو اپنے ایک بیانیاں بنانا ہوگا کیونکہ اس ٹائم پر ان کا کوئی بیانیاں نہیں ہے پہلے ان کا بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو اب کیونکہ وہ حکومت میں ہے تو اس ٹائم کے اوپر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھوڑا سا آپسلیٹ لگتا ہے تھوڑا سا کیا بلکل ہی آپسلیٹ لگتا ہے سو اس پوری ایکسرسائز میں مارچ سے لے کر کے اب تک پی ایم ایل این لوزنگ پوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے سب سے زیادہ جو گین کر رہے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب کیونکہ ان کی پاپلارٹی میں ہمیں پسند ہو ہمیں نا پسند ہو وہ بہت فضول باتیں کرتے ہیں بہت فضول حرکتیں بھی کرتے ہیں بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں جس پہ حسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے لیکن عوام ان کی باتوں کو مان رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں یہ مانتے ہوئے بھی لوگ عمران خان صاحب کو بھوٹ دونے کے لیے نکل رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اس پارلمنٹ میں واپس نہیں چاہتے ہیں یہ بائی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے تو اینیویز یہ پوری سٹوری ہے دوہزار تئیس کے جو انتخابات ہیں وہ کیسے ہونے والے ہیں وہ ہمیں سولہ اکٹوبر کے انتخابات میں بائی الیکشن نے بتا دیا اس ویڈیو میں اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ